موسیقی اعوذ باللہ من الشریطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سورین کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں خریہ سے ہیں آج ہم نے نیا چپٹر سٹارٹ کرنا ہے چپٹر کا نام ہے آپٹیکل انسٹرمنٹ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا چپٹر نمبر نائن جس میں ہم نے پڑھا تھا فیزیکل جو ہم نے اس پورے چپٹر کے اندر ہم نے جو ہے وہ لائٹ کو سٹڈی کیا تھا اس کی انٹرفیرنس کو بیڈز کو لیکن آج ہم نے لائٹ کی پروپرٹیز کو سٹڈی کرنا ہے اس کے لئے جو انسٹرمنٹ یوز کرتے ہیں ہم نے اس کے بارے میں پڑھنا ہے اس چپٹر کے اندر اگر ہم بات کریں چپٹر کی چپٹر نمبر ٹین ہے نام ہے اس کا آپٹیکل انسٹرمنٹ آپٹیکل کا تلق کس سے ہے آپ کو پتہ لائٹ کے ساتھ تلق ہے ان انسٹرمنٹ کے بارے میں پڑھیں گے جن کا لائٹ کے ساتھ کسی نہ کسی طرح کا بھی تلق ہے تو جو انسٹرمنٹ آپ کو پتہ یہ لائٹ کو کہتے ہیں تو مطلب ہم یوں کہہ لیں گے کہ ان لائٹ کے بارے میں پڑھنا جن کا روشنی کے ساتھ تلق ہے کون کون سے ہم یوز کرتے ہیں لائٹ کو سٹڈی کرنے کے لئے وہ آپ جو بھی فنومنے سٹڈی کر رہے ہیں تو سب سے پہلے جو اپٹیکل انسٹرمنٹ وہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں فیزیکل جو ہے وہ آپٹیکس فیزیکل انسٹرمنٹ اور دوسرے نمبر پہ ہوتے ہیں ہمارے پاس جیو میٹریکل آپٹیکس ٹھیک ہے تو فیزیکل جو آپٹیکس ہے اس میں آ جاتی ہے انٹرفیرنس ہے ڈائی فریکشن ہے اور پولرائزیشن ہے لیکن آج ہم نے جس چیز کو سٹڈی کرنا ہے وہ ہے ہمارے پاس جیو میٹریکل آپٹیکس جیو میٹریکل آپٹیکس میں ہم دو چیزیں یوز کرتے ہیں ایک تو ہم اس کو ریفلیکشن کے پرپس کے لیے اور ہم اس کو ریفلیکشن کے پرپس کے لیے یوز کرتے ہیں تو ریفلیکشن کے لیے ہم میرر یوز کرتے ہیں اور ریفلیکشن کے لیے ہم گلاس یوز کرتے ہیں تو اگر میں سب سے پہلے بات کروں ریفلیکشن کی تو ریفلیکشن کے لیے ہم دو طرح کے جو میرر ہے وہ یوز کرتے ہیں ایک کو نام دے دیتے ہیں ہم کنویکس میرر کا اور ایک کو نام دے دیتے ہم کنکیم میرر کا ایک ہوتا ہمارے پاس کنویکس میرر اور ایک ہوتا ہے کنکیم میرر اچھا اگر میں کنویکس میرر کی بات کروں یہ ہمارے پاس ہے کنکیم اور یہ ہے میرے پاس کنویکس اچھا یہ دونوں ہی ہم کس پرپس کے لیے یوز کر رہے ہیں ریفلیکشن کے لیے یوز کر رہے ہیں تو سوڈنٹ سب سے پہلے اگر میں بات کروں کنکیم میرر کی تو اس کے اوپر جب لائٹ پڑتی ہے تو یہ ریفلیکٹ ہوتی ہے یہاں سے بھی اس کے اوپر لائٹ پڑے گی تو یہ ریفلیکٹ ہوگی ریفلیکٹ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سپریڈ ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس جو میرر ہے یہ لائٹ کو کیا کر رہا ہے یہ ڈائیورڈ کر رہا ہے تو یہ ہمارے پاس ڈائیورڈنگ ہے یہ ہمارے پاس ڈائیورڈنگ ہے جو ہے وہ میرر ہے تو اگر ہم بات کریں جو ہمارے پاس کنویکس ہے تو کنویکس کے اوپر جب لائٹ پڑتی ہے تو یہ اس کو کیا کر دیتا ہے یہ ریفلیکٹ کرتا ہے ریفلیکٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو کیا کر دیتا ہے کنویکس کر دیتا ہے یہ ایک جگہ پہ اس کو کیا کر دیتا ہے اکٹھا کر دیتا ہے تو ہم ریفلیکٹ کے لیے یوز گرتے ہیں جو لینس ہوتا ہے اس میں سے لائٹ کیا کر جاتی ہے پاس کر جاتی ہے تھوڑا سا اینگل کیا کر کے چیز کر کے تو ریفلیکٹ ہمارے پاس جو ہے وہ اس کے لیے دو لینس یوز کیے ہم نے کنویکس لینس بھی یوز کیا ساری کنویکس میرر بھی یوز کیا کنویکس لائٹ کو کنورج کرتا ہے ایک جگہ پہ فوکس کروا دیتا ہے ساری کی ساری لائٹ کو اور جو ہمارے پاس کنکیو ہوتا ہے یہ لائٹ کو سپریڈ کر دیتا ہے ٹھیک ہے جو ہے وہ ڈائیورج کر دیتا ہے تو یہاں پہ ہم اسی طرح لینس بھی یوز کر سکتے ہیں کنویکس لینس بھی اور کنکیو لینس بھی یوز کر دیتے ہیں کر سکتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں لینس کی تو اس چپٹر کے اندر ہم نے جو ہے وہ سب سے پہلے نمبر پہ ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ لیسٹ ڈسٹنس یا دسٹریکٹ ویجن کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اگر میں لیسٹ ڈسٹنس کی بات کروں تو سٹوڈنٹ لیسٹ ڈسٹنس وہ کم سے کم فاصلہ ہوتا ہے جہاں سے آپ کی آنکھ جو ہے وہ کسی بھی چیز کو کریکٹلی ریکنائز کر سکے مطلب ہنڈر پرسنٹ اس کو کلیرلی جو ہے وہ آپ اس چیز کو دیکھ سکے کہ یہ کیا چیز ہے تو عام طور پہ دیکھیں آپ نے ہمارے پاس یہ ایک ہمارے پاس آنکھ ہے اور یہاں سے آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی چیز آپ نے آنکھ سے دور یہ رکھی ہوئی ہے تو یہ آنکھ سے کچھ فاصلے پہ آپ کے پاس کوئی ابجیکٹ پڑا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے تو آپ اس کو آنکھ کے قریب لیتے آئیں گے تو آپ اگر اس چیز کو آنکھ کے بہت زیادہ قریب لے آئیں گے تو آپ اس چیز کو دیکھنے سے کاثر ہو جائیں گے یہ آپ کو نظر نہیں آئے گی اس چیز کو آپ کو اپنی آنکھ سے کچھ فاصلے کے اوپر رکھنا ہوگا کلیرلی دیکھنے کے لیے تو جتنے آنکھ سے آپ کتنی دور کسی چیز کو رکھ کے کلیرلی دیکھ سکتے ہیں وہ آپ کے پاس ہوتا ہے لیسٹ ڈسٹنس تو ایک ینگ پرسن کے لیے جو لیسٹ ڈسٹنس ہوتا ہے وہ ٹوانٹی فائیف سینٹی میٹر ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی چیز کو کلیرلی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی آنکھ سے اس کو ٹوانٹی فائیف سینٹی میٹر کے ڈسٹنس پہ رکھنا پڑے گا کلیرلی دیکھنے کے لیے تو دیٹ اس ساٹو بی لیسٹ ڈسٹنس آر ڈسٹیک نویین تو عمر کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بابے ہوتے ہیں جو عمر سیدھا لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اگر کسی چیز کو دیکھنا ہو تو وہ آنکھ سے تھوڑی سی فاصلے کے اوپر رکھے چیز کو دیکھ دیں اگر ان کی آنکھیں قریب ہو تو وہ اس کو نہیں دیکھ پاتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمر کے ساتھ ساتھ جو لیسٹ ڈسٹنس ہے وہ بڑھتا جاتا ہے لیکن آپ کو یہ ایم سی گوز آ سکتا ہے کہ لیسٹ ڈسٹنس کتنا ہوتا اور اس کو ہمیشہ ہم سینٹی میٹر کے اندر میئر کرتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے مینگنیفکیشن کیا ہوتی ہے تو سٹوڈنٹ مینگنیفکیشن یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی چیز کو آپ کی ڈیوائس کتنا مینگنیفائی کر کے دکھا رہی ہے that is a to be مینگنیفکیشن تو دو چیزوں کے درمیان میں آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ ڈیفرنس یاد رکھنا ہے ایک ہوتی ہے مینگنیفکیشن اور ایک ہوتی ہے ریزولونگ پاور سٹوڈنٹ مینگنیفکیشن ہوتی ہے کہ آپ جو ڈیوائس یوز کر رہے ہیں وہ چاہے ہم اس چیپٹر کے اندر پڑھیں گے سمپل میکروسکوپ کیا ہوتی ہے کمپاؤنڈ میکروسکوپ کیا ہوتی ہے یہاں اس سے بھی ایک اچھی میکروسکوپ ہے جسے آپ سیکڈیئر میں جاگے پڑھیں گے جسے آپ لیکٹرون میکروسکوپ کا نام دیتے ہیں تو سٹوڈنٹ سب سے پہلے اگر میں بات کروں میکروسکوپ کی تو آپ اس کو دو پرپرز کے لیے یوز کرتے ہیں یا اس کو آپ ریزولونگ پاور کے لیے یا آپ اس کو میکنیفکیشن کے لیے تو میکنیفکیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ جو ڈیوائس یوز کر رہے ہیں وہ آپ کو جو ریل ابجیکٹ ہے اس سے کتنے گناہ امج کو بڑھا کے دکھا رہی ہے آپ کی ڈیوائس تو آپ اس کو یوں بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں دی ریشو آف دی سائز آف دی امج تو دی سائز آف دی ابجیکٹ اس سیڈ ٹو بی میکنیفکیشن اچھا یہاں پہ ہمارے پاس دو چیزیں ہیں آپ نے یاد رکھنا ہے سب سے پہلے نمبر پہ اگر میں بات کروں یہ میں نے ایک لینز یوز کیا اس سے کچھ ڈسٹنس پہ میں نے یہ ایک ابجیکٹ رکھ دیا ابجیکٹ جس چیز کو آپ سٹڈی کر رہے ہیں اس کا کچھ ڈسٹنس پہ جا کے کیا بنے گا اس سے ریپرزنٹ کرتے ہیں تو سٹوڈنٹ جو میکنیفکیشن ہوتی ہے اس کو ہم آئی اوور اوب لکھ سکتے ہیں دی سائز آف دی امج تو دی سائز آف دی ابجیکٹ جو ان دونوں کی ریشو ہوتی ہے اس کو ہم میکنیفکیشن کہہ دیتے ہیں تو سٹوڈنٹ اسی طرح جو ابجیکٹ کا ڈسٹنس ہوتا ہے لینز سے اس کو ہم پی سے ریپرزنٹ کرتے ہیں اور جو امج کا ڈسٹنس ہوتا ہے لینڈز کے سینٹر سے اس کو ہم کیا نام دے دیتے ہیں اس کو ہم جو ہے وہ کیوں کا نام دے دیتے ہیں یہ انڈرسوٹ چیزیں ہیں ایمج کا ڈسٹنس ہم کیوں سے ریپرزنٹ کرتے ہیں اور ابجیکٹ کا ڈسٹنس ہم پی سے ریپرزنٹ کرتے ہیں تو سٹوڈنٹ آپ اس کو میکنفکیشن کو یوں بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ جو ڈسٹنس دی ریشو آف دی دیسٹنس آف دی ایمج ٹو دی ڈسٹنس آف دی ابجیکٹ اس کو بھی ہم میگنفکیشن کا نام دے دیتے ہیں اگلے نمبر پہ آتا ہے ریزولونگ پاور کیا ہوتی ہے تو جو ریزولونگ پاور ہوتی ہے یہ کسی بھی ایمج کو آپ کی ڈیوائس کتنا کلیر دکھا رہی ہے مطلب کتنی چھوٹی چیز کو دکھانے کی صلاحیت رکھتی ہے that is said to be ریزولونگ پاور دیکھیں آپ کے پاس ایک جو کوئی بھی آپ بہت ہی چھوٹی چیز جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میکروسکوپ کو سمپل میکروسکوپ تھی پھر آپ نے کمپاؤنڈ یوز کی تو جس نے زیادہ کلیر لی آپ کو دکھا دیا اس کو ہم کہیں گے اس کی ریزولونگ پاور زیادہ تو عام طور پر جو الیکٹرون میکروسکوپ ہوتی ہے اس کی کمپاؤنڈ میکروسکوپ سے ہزار گنا جو ہے ریزولونگ پاور یعنی ون تھوزن ٹائمز جو ریزولونگ پاور زیادہ ہوتی ہے مطلب وہ ہزار گنا چھوٹی چیزوں کو بہت اچھا کلیر لی دکھا سکتی ہے تو ہم کہتے ہیں اس کی ریزولونگ پاور زیادہ ہے اب سٹوڈنٹ جب آپ ایک لینز یوز کرتے ہیں تو لینز کو آپ کس پرپس کے لیے یوز کرتے ہیں کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے آپ سمپل لینز یوز کر رہے ہیں تو وہ آپ کے پاس مائکروسکوپ ہوتی ہے اگر میں لینز یوز کروں گا تو لینز دو طرح کے تھے میں نے کہا ایک کنویکس لینز ہوتا اور ایک کنکیو لینز ہوتا ہے کنویکس لینز کا ہوتا ہے یہ کنورچنگ لینز ہوتا ہے ایک جگہ پہ لائٹ کو اکٹھا کرتا ہے اور جو کنکیو ہوتا ہے یہ ڈیورجنگ ہوتا ہے یہ لائٹ کو سپریڈ ڈاؤڈ کرتا ہے اچھا یہاں پہ میرے پاس اس لینز میں سے جب لائٹ گزرے گی تو ایک جگہ پہ ساری کی ساری لائٹ کیا ہو جائے گی فوکس ہو جائے گی یا آپ ایک میں ڈائیگرام بنا دیتا ہوں یہ میں لینس یوز کر رہا ہوں اس لینس میں کیا کر رہی ہے جی لائٹ اس میں سے پاس کر رہی ہے مطلب ریفریکشن ہو رہی ہے یہ جتنی بھی لائٹ اس میں سے پاس کر رہی ہے یہ ساری کی ساری ایک پوائنٹ پہ کیا ہو جائے گی فوکس ہو جائے گی جس پوائنٹ پہ یہ ساری کی ساری لائٹ فوکس ہو جاتی ہے اس پوائنٹ کو ہم فوکل لیندھ کا نام دیتے ہیں جس پوائنٹ پہ یہ ساری کی ساری ریز ایک جگہ پہ اکٹھی ہو جائیں گی جو اس لینز میں سے پاس کر رہی ہیں اس کو ہم فوکل لیندھ کا نام دے گے تو فوکل لیندھ جتنا ڈسٹنس ہوگا اتنا ہی ڈسٹنس ہم آگے نیکس لے لیں تو ہم کہتے ہیں یہ ڈبل فوکل لیندھ ہے اسی طرح ادھر بھی اتنی ہی فوکل لیندھ اور ڈبل فوکل لیندھ ہوگی اب کون کون سی پوسیبیلٹیز ہو سکتی ہیں ایک امج اور ابجیکٹ کے درمیان میں ان چیزوں کو ہم سٹڈی کرتے ہیں یہ اس چیز کو اگر آپ اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیں گے تو اس میں آپ نے سیمپل میکروسکوپ کامپاؤنڈ میکروسکوپ ٹیلیسکوپ ان میں جو بھی آپ نے لینز یوز کرنے ہیں جہاں پہ ابجیکٹ رکھا ہے ان ساری چیزوں کو آپ کلیرلی کیا کر سکیں گے ڈسکرائب کر سکیں گے اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں گے اگر آپ نے یہ پانچ فیکٹرز جو ہے وہ اچھی طرح سمجھ لیے سب سے پہلے اگر آپ کا ابجیکٹ کوئی انفائنائٹ ڈسٹنس پہ پڑھا ہو بہت ہی زیادہ دور پڑھا ہو اگر ایک ابجیکٹ انفائنائٹ ڈسٹنس پہ پڑھا ہے تو وہ جب اس کی لائٹ اگر آپ کا ابجیکٹ انفائنائٹ ڈسٹنس پہ پڑھا ہے تو اس کا جو امج بنے گا وہ سٹوڈنٹ فوکل پوائنٹ پہ بنے گا ان چیزوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے یہ آپ کو ایم سی گوز بھی آ سکتے ہیں اور ایم دی کیڈ میں بھی آپ کو یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کا ابجیکٹ انفائنائٹ ڈسٹنس پہ پڑھا ہے تو اس کا جو امج بنے گا وہ کہاں پہ بنے گا وہ فوکل پوائنٹ پہ بنے گا اگلے نمبر پہ اگر آپ کا ابجیکٹ فوکل دو فوکل پوائنٹ کے f اور 2f کے درمیان میں پڑھا ہے اگر ابجیکٹ f اور 2f کے درمیان میں پڑھا ہے تو اس کا جو image بنے گا ہمیشہ double focal 2f کے بعد بنے گا ان چیزوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے اگر ابجیکٹ f اور 2f کے درمیان میں ہے تو اس کا جو image بنے گا وہ 2f کے بعد بنے گا بلکل اس کی opposite آپ نے چلنا ہے اگر جو آپ کا ابجیکٹ ہے وہ 2f سے پہلے ہوگا تو image f اور 2f کے درمیان میں بنے گا یہ باتیں یاد رکھنی اگر infinite پہ تو image focal point پہ اگر f اور 2f کے درمیان میں ابجیکٹ تو ہمارے پاس جو image بنے گا وہ 2f کے بعد اگر object 2f سے پہلے آپ رکھیں گے تو جو image بنے گا وہ f اور 2f کے درمیان میں بنے گا سمجھا رہی بات اگلے نمبر پہ اگر آپ دیکھیں اگر ہمارے پاس جو آپ کا object ہے وہ f کے اندر پڑا ہے ٹھیک ہے نا یہ آپ نے simple microscope میں آپ نے یہ condition use کرنی ہے جو simple microscope والا آپ کا پہلا article ہے اس میں آپ نے focal point کے اندر جو ہے وہ object کو رکھنا ہے تو اگر آپ student focal point کے اندر object کو رکھیں گے تو اس کا image نہیں بنے گا real بلکہ اس کا image جو ہے وہ virtual بنے گا ابھی میں آپ کو virtual اور real image کے بارے میں بھی بتاؤں گا لیکن آپ نے پہلے یہ بات یاد رکھنی ہے real دیکھیں اب real اور virtual image کیا ہے جس side پہ آپ کا object پڑا ہے جس side پہ دیکھیں یہ ہے میرے پاس یہاں پہ میں نے ایک lens use کیا object میرے پاس یہاں پہ پڑا تھا اگر image ہمارا اس object کے opposite بنتا ہے تو یہ آپ کا real اور inverted ہے تو student ایک بات یاد رکھنی ہے آپ نے جب بھی real image بنے گا وہ ہمیشہ inverted ہوگا مطلب الٹا ہوگا دیکھیں یہ image الٹا بنے گا یہ ہمارے پاس real ہے اور inverted ہے اگر student یہ image جدر object تھا ادھر ہی بنے تو یہ ہمارے پاس virtual ہوتا ہے یہ ہمارے پاس image کیا ہوتا ہے یہ virtual ہوتا ہے تو اگر object کے opposite side پہ بنے تو real اور inverted اگر object کی ہی طرف بنے تو یہ ہمارے پاس virtual ہو سکتا ہے اسی طرح آپ نے یہ بھی بات یاد رکھنی ہے کہ ہمارے پاس اگر focal length کے اندر آپ کا object بنا تھا تو اس کا جو image بنا وہ virtual image بنا اسی طرح آخری possibility یہ ہے دیکھیں اگر آپ نے infinite distance پہ اپنا object رکھا تھا تو آپ کا image focal point پہ بنا اگر میں focal point پہ object رکھوں گا تو جو image بنے گا وہ infinite distance پہ بنے گا ان چاروں پانچوں چیزوں کا ان چار کا comparison کرنا ہے پانچ ماں تو ویسے اس سے الگ ہے جس کا virtual image بن رہا ہے تو ان چیزوں کو آپ نے study کرنا ہے اچھا سا اس کو بیٹھ کے سمجھ کے اس کو بار بار اس کی practice کرنی ہے کہ اگر آپ نے یہ چیزیں سمجھ دی تو پھر آپ کو یہ پورا chapter جو ہے وہ compound microscope simple microscope یا ٹیلیسکوپ ان میں ہم نے یہی condition use کرنی ہے کبھی ہم نے اپنے object کو infinite distance پہ رکھنا ہے تو اس کا image آپ نے دیکھنا ہمیشہ وہ focal point پہ بنے گا اگر focal point پہ object رکھا تو infinite distance پہ اگر f اور 2f کے درمیان میں رکھا object تو image 2f کے بعد اگر آپ نے object کو 2f سے پہلے رکھا تو image f اور 2f کے درمیان میں اگر آپ نے f کے بعد اور lens کے درمیان میں اپنا object رکھا تو ہمیشہ آپ کا virtual image بنے گا تو students یہاں پہ ہم end پہ last میں resolving power کی ہم نے definition آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو ہمارے پاس کسی بھی جو microscope کی image کو کتنا بڑا کر کے دکھانے کی جو صلاحیت ہوتی ہے سوری کتنا minor detail بطر چھوٹی سے چھوٹی چیز کو جو ہے وہ detail بتانے کی صلاحیت ہوتی ہے اس کو ہم resolving power کہتے ہیں resolving power کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی آج ہمارا آج کا lecture ختم ہوا اس کے ساتھ ہم next lecture میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ فی امان اللہ دعا میں یاد رکھئے دعا میں یاد رکھئے